اسلام علیکم میں آج پکانے لگی ہوں آج میں پکاؤں گی آچاری مرچ پلو اس کے اندر میٹ بھی ڈلتا ہے چکن ڈالوں گی میں اور یہ میں مرچیں جو ہے نا آچاری مسالے سے بھر رہی ہوں یہ بزار سے بھی آپ کو آچاری مسالہ مل جاتا ہے گھر میں بھی بن جاتا ہے گھر میں بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کیا ڈلتا ہے اس میں میتھرے کلونجی رائی سونف اور سرخ مرچ حلدی نمک ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا میں نے بسے گھر میں بنایا ہوا تھا اور اس طرح سے آپ نے یوں کٹ لگانا ہے اور یہ مرچوں میں جو ہے نا آپ نے بھر لینا ہے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے پکانا شروع کرتی ہوں جی میں نے جو ہے نا وہ رائس بنانا شروع کر دی ہے میں نے پہلے جو ہے نا پیاز کو برون کیا ٹھیک ہے یہ رہے پیاز اور جب یہ ہلکے سے برون ہوئے تو میں نے لیسر ایدر کا پیس شامل کیا وہ بھی جب ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر چکن شامل کیا ہے اور ایک عدد تماتر کاٹ کے میں نے بیچ میں شامل کر دیا ہے جیسے ہی جو ہے نا یہ چکن فرائی ہوگا ساتھ ساتھ یہ تماتر بھی بھون چکا ہوگا بھون جائے گا یہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ پیاز اور چکن کو فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں شامل کر دوں گی نمک ٹیبل سپون اور یہ ہے جو میں نے مرچوں میں بھرا تھا مسالہ وہ ہے یہ بھی شامل کر دوں گی اور دوسرا بھی کروں گی تھوڑا سا بچہ بات تھا تو ظاہر ہے یہ بھی اچار مسالہ ہے تو یہ کیوں نہ شامل کروں میں ٹھیک ہے جو اگر آپ کے پاس وہ نہ بچے تو آپ مطلب ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں اب میں نے ٹی سپون یہ ڈال دیا اور وہ ڈال دیا دونوں ملا کے اتنے ہو ہی گئے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں زیرا سفید زیرا اور چار عدد لانگ بڑی لیچی ڈال چینی اور یہ میں ڈال رہی ہوں کلونجی کے دانیں اور سونس اور یہ میں مرچیں شامل کروں گی میں نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے صرف گرین مرچیں ڈالی تھی آج میرا دل کر رہا تھا مرچیں تھی میرے پاس میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ کلرز میں سارے کلروں میں ہونی چاہیے ان کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی پھر تھوڑی سٹیم دے دوں گی پھر ان مرچوں کو نکال لوں گی اب یہ جو ہے نا مرچیں میں نے ان کو پانچ منٹ کی سٹیم دی ہے پہلے ان کو فرائی کیا بیچ میں یعنی کے بھونہ اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو نکال لیا ہے اور اب میں نے پانی شامل کر دیا ہے دو کپ پانی دو کپ رائیس تھے اور چار کپ میں نے پانی شامل کر دیا اب میں چکن کو گلنے دوں گی اور جب میں رائیس شامل کروں گی پھر دو مسالے اور ڈالنے ہیں یہ لیں جی میں نے رائیس شامل کر دیا ہے اور یہ چائنیز نمک ہے ایک چمچ ٹی سپون اور چاڑ مسالہ اب تھوڑا سا جو ہے نا یہ پانی اس کا خوشک ہونا ہے تو پھر میں نے اوپر مرچے رکھ دینی ہے جب میں نے نکال لیا ہونا ہے یہ جی میں نے مرچے لگا دیا ہے اور میں نے لیمن کے سلائس بھی رکھ دی ہے اب میں اس کو ڈھام دوں گی تھوڑا سا پانی اور خوشک ہوگا پھر میں نے اس کو دس منٹ کا دم دے دینا یہ جی احچاری مرچپلوہ تیار ہو گیا ہے ساتھ میں ہے سیلٹ رائیتہ اور بڑا ہی اچھا خشبودار اور مزے کا بنا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے اور میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور اسی کے ساتھ اجازت پلیز لائک شیئر سبسکرائب اند دعاوں میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم